کس نے بتایا ہے گھر والوں نے بتایا ہے کوئی لڑکی لے کے گئے تو تیرے گھر والوں کیسے جانتے ہیں آج کو تُو نہیں جانتے ابھی تو کہہ رہے تھے اتنے دور کے رشتہ داروں کو تیری عورتیں کیسے جانتے ہیں رشتہ شادی گمی آنا ہے شادی گمی ہے راج کو گیارہ بلے پتا چلا ہے لڑکی لے کے گئے چار دن سے لڑکی گئے پھر روز اللہ تو بولتا ہے بابی 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 ابھی تو وہ امام بھی نہیں رہا تھا سر بنائے اپنے ابھی بنا رہا ہے میں رات کو بتایا چلائی مجھے کرتا ہے وہ ڈیو نہیں کرتا ہے بہت میں نہیں سچ نہیں بتا ہے سچ نہیں بتا ہے بیٹا تو پوجھ لیں گے صحیح یہ ہے یہ ہے نہیں ابھی تو پہلے تو بول رہا تھا تو مجھے پتا ہی نہیں ہے تو جانتا نہیں ہے ابھی یہ بول رہا ہے رشتہ دار ہو نہیں 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 نا 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 پہلے تو بول رہا تھا پہلے یہاں پہ کراچی میں جبران ناصر صاحب میرا کیس دیکھ رہے ہیں فی سبیل اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے پروردگار جبران ناصر صاحب کراچی والوں کے لیے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک توفہ ہے اللہ ہو ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ اللہ ہو ٹی وی آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے ایک آواز ہے جو بغیر کسی مطلب ہو بغیر کسی وجہ کے صرف اللہ کے رضا کے لیے ایک آواز اٹھاتا ہے اسلام علیکم میرا نام زہیر عباس خان ہے میں یہاں گلسن اقبال تیرنڈی کراچی کے رہشی ہوں میری پیدائش بھی یہاں کراچی شہر کی ہے پیچھے ہمارا گاؤں رہیمیار خان چوک زہر پی رہے ہیں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے تھے تو ان کے چہلم پہ ہم لوگ پنجاب کہہ ہوئے تھے تو واپسی پہ چہلم کے ایک دن مطلب چہلم تھا تو ایک دن بعد ہمیں اطلاع ملے کہ بچی غیب ہو گئی دھر سے تو ہم لوگ یہاں کراچی پہنچے کراچی میں گھونتا میری بیٹی میری بیوی یہاں پہ تھے میرا بھائی بھی یہاں پہ تھا میرے بچے بھی یہاں پہ تھے تو جب میں یہاں پہنچا ہم لوگ تھانے بھی گئے تھانے والے درخواست تو لے لی لیکن ایف ای آر نہیں کاٹ رہے تھے تو ون فائف پہ کر کے ہم نے کال ایف ای آر کٹوائی پھر خود بخود ہم نے ان کی چھانبین بھی کی انہیں ڈھونڈا بھی سی بندہ بھی پکروایا پولیس نے بندہ بھی چھوڑ دیا تو میری یہ اپیل ہے شہی اللہ رضا صحبہ سے اللہ ان کو خوش رکھے انہوں نے اچھا قانون بنایا ہے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں بہت جدو جہد کر رہی ہیں میں بھی ان سے یہ اپیل کروں گا کہ مہربانی کریں وہ میرے لیے بھی کچھ کریں سکھا رائی کورٹ میں چار میں تین چار مہینوں سے میں دکھے کار ہوں لیکن ہر پہلی پیشی پہ جب ہمیں اطلاعی نہیں مل رہتی جب اطلاع ملی ہمیں ہم پہنچے تو اس پیشی پہ بھی عدالت نے ان کے حوالے کر دی بچی پھر دوبارہ ہم لوگ گئے تو وہ لوگ آئے لیے پھر جب دوبارہ گئے تو ہمیں اندر نہیں جانے دیا وہ نہیں ہے ہمیں بھی اندر نہیں جانے دیا پولیس نے ہمیں باہر تھے ہی روکنا شروع کر دیا گیٹ تھے ہی یہاں پہ کراچی میں جبران ناصر صاحب میرا کیس دیکھ رہے ہیں فی سبیل اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے پروردگار جبران ناصر صاحب کراچی والوں کے لیے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک توفہ ہے تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ سنی یا شیعہ کا مسئلہ ہے یہ سارے انسانوں کا مسئلہ ہے پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے اور سیدزادوں کے تو ہم گھر کے قریب سے بھی گذرتے ہیں تو بڑا عزت و احترام سے گذرتے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے مہربانی کریں اور مہدی قادمی صاحب کو پریشان نہ کریں ان کی بچی ان کے حوالے کریں میں اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے عدالتوں سے بھی عدالتیں بھی اپنی آنکھیں کھونے ایک جالی نکال نامہ دیکھ کے آپ لوگ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یہ سچیں اور جن کے پاس بے فرم ہیں بھر ساری فگیڑے سارے ثبوت ہیں وہ جھوٹے ہیں اب میری بچی کا مسئلہ دیکھیں کہ وہ چار بچوں کا باپ کوئی کوئی سوچ سکتا ہے کہ چار بچوں کے باپ کے ساتھ جا کے وہ اس طرح اس کو اتنا عشق ہو گیا تھا وہ چار بچوں کے باپ سے جا کے شادی کر لے گی اس کو کیا ہوا ہے وہ بنگلے پہ کام کرتی تھی بنگلے والوں کے پاس ہم گئے درخواست ہیں یہ اپنی الکی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی انہوں نے ریور کو بھگا دیا انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں دیا پھر انہوں نے جا کے ڈیفینس میں کیونکہ وہ بچی بیچ چکے تھے ڈیفینس میں رکھا ہوا تھا بیچ چکے تھے وہ بچی تو وہاں سے بھی وہاں سے ہم نے معلومات کرا لی تھی جو پولیس کو ہولا تو پولیس نے وہاں بھی کوئی کاروائی نہیں کی تو میری اپیل ہے انشاءاللہ رضا صاحبہ سے سندھ حکومت سے کہ مہربانی کریں ہمارے ساتھ دیں تعاون کریں اور جو آپ نے قانون بنایا ہے تو مہربانی کر کے اس پر عمل بھی آپ کروائیں کیونکہ آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے عدالت میں بیٹھے ہوئے ججز فائل اٹھا کے ادھر ادھر پٹک دیتے ہیں کسی کے بیان پر یہ لوگ بہت سمجھ بہت یہ وہ ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو مہربانی کریں ہمیں بھی انصاف دلائیں تقریباً سات مہنوں سے چھے مہنوں سے میں آگ رہا ہوں ہم لوگ یہاں کراچی میں ہمارا اپنا مکان تھا وہ بھی ہمارا بگیا ہے ابھی جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں ہمارے پیسے بھی لگ گئے اور ابھی دکھر کوئی انصاف بھی نہیں ملا تو شیل رضا سے اپیلے اور جبران ناصر کا بہت بہت شکریہ اللہ ان کو خوش رکھے پروردگار کہ وہ فیس حبیل اللہ ہمارے لئے ہمارے لئے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لئے کیس لڑ رہے ہیں یہاں سے آرڈر بھی کروایا ہے اور ہمارے لئے بہت جدو جاہد کر رہے ہیں دراصل میری طبیعت صحیح نہیں ہے تو اس لئے میری کچھ آواز بھی خراب ہو رہی ہے مہربانی ہو گیا آپ لوگوں کی اللہ آپ کو خوش رکھے میں چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت وزیر اللہ سندھ صاحب درداری صاحب ہو گئے جو بھی سن رہے میری بات مہربانی کرے اور کسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی تعبون کیا جائے سکرائی کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے وہاں سے ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے مہربانی کریں میڈم شیل رضا صاحبہ سے میری وہ مہربانی کریں مجھے اگر کوئی مہربانی کر کے شیل رضا صاحبہ سے ملوا دے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ مجھے ان سے ملنا ہے مجھے ان سے کچھ کہنا ہے کچھ بتانا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ ہو ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ اللہ ہو ٹی وی آپ سب کے لئے ایک پیغام ہے ایک آواز ہے جو بغیر کسی مطلب اور بغیر کسی وجہ کے صرف اللہ کے رضا کے لئے ایک آواز اٹھاتے ہیں تو آپ سب سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں اس کو سپورٹ بھی کریں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انصاف لینا اس ملکم بہت مشکل ہے بہت زیادہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمارا قانون مجرموں کو بڑی سپورٹ کرتا ہے مجرموں کے ہی ساتھ دیتا ہے تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اپنے گھر کو لوڑ جائے اور جو لوگ زارہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا ان کے والدین کے بارے میں انہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے ہم تو اہل سنت جماعت سے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اہل تیشی کا ہے تو اس لئے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں یا اس کے متعلق بات کر رہے ہیں تو میں اہل سنت جماعت سے ہوں تو ہم اہل سنت جماعت والے سی ازادوں کے گھر کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو بڑے عدب و احترام سے گزرتے ہیں تو سمجھنے آتی کہ یہ کون سے بے حس لوگ ہیں جو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں تو میرا کراچی میں کیس چل رہا ہے جبران ناصر صاحب دیکھ رہے ہیں اور سکھر میں چل رہا ہے جو دوسرے صاحب میں وہ دیکھ رہے ہیں اوبار و ڈیرکی میں یہ لوگ رہتے ہیں جو میری بچی اغوا کر کے لے گئے ہیں اصل میں یہ اغوا کار جو کہتے ہیں نا لوگ یہ کوئی اغوا کار ہے گروپ ہے یا کچھ ہے اب عدالت میں یا جس جو ان کے حوالے کر دیتے ہیں بچیاں تو کیا بچی کو کابو نہیں کر سکتے میرے والد صاحب کا چیلم تھا جب میں پنجاب میں تھا چیلس کے چیلم کے ایک دن بعد میری بچی غیب ہوگی یقین کریں ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا ہے ابھی تک میں شیلل رضا صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بچیوں کے لئے آواز اٹھا رہی ہیں اور اگر میری آواز بھی پہنچے اگر کوئی چاہے تو میری ملاقات کرا دے تو مربانی ہوگی شیلل رضا صاحبہ سے بھی باقی پولیس اور عدالت کا تو جس طرح شیلل رضا صاحبہ ہاتھ جوڑ رہی تھی میں بھی یہی کر سکتا ہوں کہ ان بات جوڑ کر ریکویسٹ کر سکتے ہیں ورنہ ان کی ساری سپورٹ ان لوگوں کے لیے جو مجرے میں چھے چھے چھار مہینے بعد آپ کو پتا ہے کہ بچیاں انہی کے حوالے بار بار ان کے حوالے عدالت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے پاس بے فو میں بر ساری فیکیٹ ایس اتنے ثبوت ہونے کے بعد ایک جالی نکالنا میں پر سب کچھ کر دیتے ہیں تو میں کیا بولوں اور ابھی میری اپنی بھی تبیعہ سہی نہیں ہے ہم بھی کراچی میں دکے کہا رہے ہیں بھی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارا یہاں کراچی میں اپنا مکان تھا جو کہ بیچ کے ہم نے لگا دی ہے جبران ناصر صاحب اللہ آپ کو زندگی دے پرودگار آپ کو خوش رکھے آپ ہیں جو گریبوں کے لیے ایک آواز بھی اٹھاتے ہیں اور ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور شہلہ رضا صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ سندھ قومت کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ قانون پاس کرے اب میری اپیل ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے یہ قانون بنائے اب مہربانی کر کے آپ لوگ اس پر عمل بھی کروائیں کیوں کہ عدالتوں میں اور پھانوں میں لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بچیوں کے لیے نہیں جاتے آواز نہیں اٹھاتے والے دن گھر میں بیٹھ جاتے تو کس کے پاس جائیں گے پولیس کے پاس پولیس نے جو کچھ کیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں عدالت کے پاس عدالتوں کا بھی یہی آلات ہے کہ چھے چھے مہینے بعد چار چار مہینے بعد بچیاں جو ہے ان کے حوالے کر دی جاتے ہیں اور وڈیرے کہتے ہیں کہ ہم بے بس صلاح چار ہیں بندہ کس کے پاس جائیں کوئی عدارہ ہمارے ملک میں ہے ہے یا نہیں ہے کس نے بتایا ہے گھر والوں نے بتایا ہے گھر والوں نے بتایا ہے لڑکی لے کے گئے تو تیرے گھر والوں کیسے جانتے ہیں آج کو تو نہیں جانتے ہیں ابھی تو کہہ رہے تھے اتنے دور کے رشتہ داروں کو تیری ہی اور پہ کیسے جانتے ہیں رشتہ دار شادی گھمی آنا جانا ہے شادی گھمی ہے جی رات کو گیارہ بھرے پتا چلا ہے لڑکی لے کے لئے چار دن سے لڑکی گیا ہے پہ روز تو بولتا ہے بابی بابی ابھی تو تو امان بھی نہیں رہا تھا سر کنا اپنے ابھی بنا رہا ہے کہ رات کو پتا چلا ہے ہی مجھے کرتا ہے وہ ڈیو نہیں کرتا ہے بھو چاہتا ہے ایمی ٹیو نہیں کرتا ہے ڈیو نہیں بتائے benef투 پوچھے لیں گے یہ بہترین نہ ہی مجھے ناج نہیں ابھی تو یہا کرتے ہیں تو مجھے پڑا ہی نہیں ہے تو جانتا نہیں ہے ابھی بہترین نہ ہی ہے جب سکر آیانےاز نہیں 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 پہلے تو باخلے تو بھول رہا تھا